زبلپر میں ساکاری کے اندرے بینک کے مکھے کاری پالان ادھکاری کو بیس ہزار کے رشوت لیتے پکڑا ہے کاروائی لوکایوک نے سوموار کو کی آویدک رادحلال یادم نے جوائننگ وچارج دلانے کے ایواز میں سی او ویریش کمار جین سے روپے مانگے تھے آروپی کے خلاب ہزو چارہ دنیم کے تحت کیس درست کیا جارہا ہے گناہ میں تھنڈ اور بھوک سے آٹھ گائیوں کی موت بزرنگل کا پردرشن گناہ کی کینٹ گوشالہ میں تھنڈ اور بھوک سے آٹھ گائیوں کی موت ہو گئے بزرنگل نے اس کے خلاب مورچا کھول دیا ہے انہوں نے گائیوں کے شبوں کو اٹھا کر نگر پالکہ کے گیٹ پر رکھ دیا ساتھی ایک بچھرے کے شب کو نگر پالکہ ادھکشی چیمبر کے سامنے رکھ دیا بزرنگل کے سرسیوں کا کہنا ہے کہ بھوک اور تھنڈ سے گائیوں کی موت ہو رہی ہے انہیں موٹا بھوسا دیا جا رہا ہے جو وہ نہیں کھا سکتی اس کے علاوہ جب گائیوں کی موت ہو گئی تو گوشالہ پر بندن نے انہیں بھوسے میں چھپا دیا سرسیوں نے کہا کہ جب تک ادھکش اور سی ایموں نہیں آئیں گے تب تک شب یہی رہیں گے مد پردیش میں پروازی بھارتی دیوہ سیف سمیلن گلوبل انویسٹر سمیت جنوری میں ہونے ہیں اس کے تیاریوں کو لے کر محمدی شیوراہ سنگھ چوہان نے آج پردھان مندری نرائندر موڈی سے دلی میں ملاقات کی دونوں کے بیچ ایک گھنٹے میٹنگ چلی سی ایم نے پردھان مندری کو پردیش میں ہونے والے کارکروموں کے ساتھ ہی کہ اندر سرکار کی یوچناؤں کی پردیش میں پرگدی کی جانکاری بھی تھی محمدی نے خود ٹیوٹ کر اس کی جانکاری تھی انہوں نے لکھا پردھان مندری سے مل کر کام کرنے کی ایک نئی ارزہ کا سنچار ہوتا ہے